اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول احل کریم آج ہم آپ کو انیسویں صدی کے عوائل میں بنایا گیا ایک ریلوے سٹیشن جو کہ اب انتہائی خستہ حالت میں موجود ہے احمد پر شرکیہ سے اگر آپ اس شریف کی طرف جائیں تو یہ نبی پر نامی راستے میں ایک عبادی آتی ہے جو بہت پرانی عبادی ہے وہاں موجود ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ احمد پر شرکیہ سے یہ سڑک آ رہی ہے یہ نبی پر کی عبادی ہے یہ سامنے اور یہ اچھ شریف یہ سڑک جا رہی ہے یہ سیدھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب میں آپ کو اس اسٹیشن کی طرف لے آتا ہوں جو انیسویں صدی کے شروع میں یہاں تعمیر کیا گیا یہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مدرسہ اور مسجد بھی بن رہی ہے تہلے اسی اسٹیشن کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس وقت آبادیاں بھی بہت کم تھی لیکن اب یہاں کے لوگوں نے یہ بہت بڑا مدرسہ اور مسجد بنانا شروع کی ہے انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب اللہ پاک برکت ڈالے اس کام میں اور میں اب آپ کو وہ اسٹیشن دکھاؤں جس کے لئے خاص طور پر یہ اتنا سفر کیا ہے یہ اس اسٹیشن کی عمارت سڑک کی طرف سے اس طرف آئیں تو شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس طرف لے جاؤں گا جس طرف یہ اسٹیشن تھا گاڑی رکا کرتی تھی اس زمانے میں اور اس کے اسٹیشن کے کمروں کے اندر کیا حالت ہے اب وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ وہ جو عمارت ہے یہ اس کا اندرونی دروازہ ہے اندر داخل ہونے کے لئے یہ شاید جو یہاں عاملہ تائینات تھا اس کی رہائش گاہ بھی ہوگی تو یہ دیکھیں کمرہ یہ ہے سامنے ایک یہ ہے یہ دیکھیں یہ چولے بنے ہوئے ہیں یہ دیہاتی علاقوں میں اس وقت اسی طرح کے چولے کھانے پکانے کے لئے بنایا جاتے تھے ایک کمرہ یہ ہے اس اسٹیشن کا یہ دیکھیں یہ ہوا کے لئے اوپر روشندان روشنی کے لئے یہ سمان وغیرہ رکھنے کے لئے علماری ہے اور یہ لگتا تو یہی ہے کہ یہ چھتباد میں ڈالی گئی ہے اپنی مدداب کے تحت تاہیلہوں پر اگرچہ نقشتی گاری بنانی ہے لیکن ٹیئر گرڈر جو بتا رہے ہیں کہ یہ بعد میں جو لوگ اسٹیشن کے ختم ہونے کے بعد یہاں رہیش پذیر رہے انہوں نے یہ چھتے ڈالی ہوگی اس کے ساتھ یہ دوسرا کمرہ ہے درمیان میں ایک دروازہ ہے اب یہ دیکھیں یہاں ایک آتشدان بھی ہے یہ یقیناً اس اسٹیشن پر کام کرنے والے عملے کی رہیش کا کمرہ ہے یہ دیکھیں اس میں چاروں طرف کھڑکیاں بھی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کی چھت بھی یقینی طور پر اس اسٹیشن کے اجڑنے کے بعد بسنے والوں نے ڈالی ہے محفوظ کرنے کے لیے اس ورسے کو یہ اس ورسے کو محفوظ کرنے کے لیے بھی شاید یہاں کے دوستوں نے یہ کوشش کی ہے اب اب یہ دیکھیں دوست یہ دکھا رہے ہیں یہ جو اس زمانے میں اینٹیں استعمال ہوئیں تو ان پر یہ لکھا ہوا ہے پی ڈبلیو جی نا پی ڈبلیو ہاں یہ دیکھیں یہ اینٹوں پر پی ڈبلیو لکھا ہوا ہے اور یہ اینٹیں ابھی تک اسی حالت میں پڑی ہیں جیسے یہ کم از کم سو سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ لگائی گئی تھی اب یہ اس کے ساتھ والا اور کمرہ ہے یہ ٹکٹ گھر بھی تھا اس میں بھی یہ ایک آتشدان بنا ہوا ہے اس کی چھت جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے تباہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ ٹکٹ گھر تھا یہ جو کھڑکی ہے یہ جو دیوار درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہے اب یہ ختم ہو چکی ہے تو یہ الہدہ الہدہ کمرے تھے یہ یہاں نبی پور کی مشہور سیاسی سماجی شخصیت ہے ڈاکٹر رجب صاحب کمبو برادری سے ان کا تعلق ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کمرہ جو ہے یہ الہدہ ہوتا تھا اور یہ ٹکٹ گھر تھا یہ کھڑکی ہے ٹکٹ لینے کی یہ سٹیشن ماسٹر کا کمرہ تھا یہ والا بزرگ بتاتے ہیں ڈاکٹ سیپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیشن ماسٹر کا کمرہ تھا اور وہ پرلا جو ہے یہ ساتھ والا جہاں یہ آتش دان بھی بنا ہوا ہے یہ ٹکٹ گھرتا ہے اور یہ پانی کے نکاس کے لیے یہ دیکھیں نیچے یہ سراخ سب بنا ہوا ہے اسی زمانے کا یقیناً اس کمروں کو جب دھوتے ہوں گے یا صفائی کرتے ہوں گے اب میں آپ کو یہ دوسری طرف سے دکھاتا ہوں جہاں سے ریل کی بھی عام دور افت ہوا کرتی تھی اور پھر یہ اسٹیشن کیسے وجود میں آیا یہ میں پھر آپ کو میں اپنے بھائی اور دوست ڈاکٹ رجب علی کمبو صاحب کی زبانی سنواؤں گا اب یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ درخت یہ دیکھیں یہ برامدہ ہے جو اب بلکل ختم ہو چکا ہے یہ اسٹیشن کی نیم پلیگ ابھی تک اس کے اثار یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسٹیشن کا نام اور اس قصبے کا نام نبی پور ڈاکٹ رجب علی کمبو صاحب کے پردادہ تھے نبی بخش یہ ان کے نام پر ہے اسٹیشن کا نام بھی یہ جو اوپر سفید سی آپ کو ایک تختی نظر آ رہی ہے اس پر نبی پور لکھا ہوا ہے نبی پور اسٹیشن لیکن بہت مدھم اب یہ برامدے کے یہ جو بنے ہوئے ہیں دروازے سے ان کی چنائی دیکھیں اور اندر سے میں نے آپ کو ٹکٹ گھر دکھایا تھا یہ باہر سے بھی دیکھیں یہ ٹکٹ گھر ہے یہاں بھی ایک تختی ہوا کرتی تھی جو اب نہیں ہیں وہ ساتھ والا دروازہ اسٹیشن ماسٹر صاحب کی کمرے کا اور یہ دیکھیں یہ بھی کھڑکی ہے اور یہ سیڑھیاں بھی ہیں اس کے اوپر جانے کے لیے یہ یقیناً گرمیوں میں عملہ پھر اوپر بیٹھتا ہوگا وہ سامنے آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہوں گی اچھا اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ریلوے لائن جو تھی یہ خاص طور پر بچھائی گئی تھی ہیڈ پنڈنند بنانے کے لیے اس زمانے میں احمد پر شرکیہ سے لے کر ہیڈ تک اور یہ جو آپ کو سامنے اب یہ جھاڑیاں سی نظر آ رہی ہیں یہاں یہ ریلوے لائن ہوا کرتی تھی ادھر سے آیا کرتی تھی اور ایسے ہوتے ہوئے ادھر سے سیدھی اوچ اور اوچ سے پھر وہ ہیڈ پنڈنند تج آیا کرتی تھی یہ لائن کچھ عرصہ پہلے تک میں نے بھی دیکھی تھی لیکن بعد میں اس ملک پر جو طاقتور لوگ حکمران ہوتے ہیں ان کی نظروں میں وہ لائن آ گئی اور وہ سستے داموں اس کو تول کر لے گئے اور اس کے بدلے میں ٹیئر گارڈر اور سریعے بنا کر بیچ دئیے گئے جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ورسے کو محفوظ کیا جاتا اس ریلوے لائن کو علی پور تک آگے لے جا کر لوگوں کے لئے سستی اور آرام دے سواری جو ہے اس کو برقرار رکھا جاتا تاکہ لوگ مستفید ہوتے اور ہمارے ان لٹیرے حکمرانوں سے تو وہ انگریز ہی اچھے تھے جو غیر مسلم ہونے کے باوجود ان علاقے میں بسنے والے لوگوں کی سہولیات کا خیال کیا کرتے تھے اور میں ابھی پھر آپ کو یہاں چھاؤں پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں ڈاکٹر رجب صاحب سے سنواتا ہوں ساری کہانی کہ اس اسٹیشن کا وجود کیسے ہوا یہ میرے ساتھ نبی پور کے رہنے والے دوست احباب موجود ہیں جو یہی رہتے ہیں تو ڈاکٹر رجب صاحب یہاں کی مشہور سیاسی سماجی شخصیت ہیں اور ان کے پردادہ نبی پور نبی پور نبی میہ نبی بخش خان صاحب میہ نبی بخش کمبو صاحب کے نام پر اس قسمے کا بھی نام ہے اور اس اسٹیشن کا بھی اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر رجب صاحب وہ تمام واقعہ سنوائیں جس کی وجہ سے یہ اسٹیشن کا قیام عمل میں لائے گیا جی ڈاکٹر صاحب نامو دہو و نسلی علیہ رسول حلق کریم دوستو اسلام علیکم ڈاکٹر رجب لیکمبو نبی پور کا باسی آپ کو ریلوی سٹیشن نبی پور کی تاریخ بتانا چاہ رہا ہوں واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے آباؤ اعداد میرے پردادہ حضرت علامہ نیہ نبی بخش رحمت اللہ علیہ قیام پاکستان سے تقریباً چالیس پچاس سال پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے میرے دادا میرے دادا کے بھائی تمام یہاں موجود اپنی کھیتی بڑی اور زمینوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں موجود تھے جس وقت ہیڈ پینند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور ریلوی لائن ریلوی سٹیشن کا سروے ہونا چاہ رہا تھا ٹیم سروے کے لیے یہاں تشریف لائی ہمارے نبی پور موجودہ سٹیشن سے دو مربع دور وہ ٹیم قیام پذیر تھی وہاں پہ اس ٹیم میں شامل ایک مسلمان آفیسر انجینئر وہاں موجود تھے ہمارے دادا ساتھ ہی نہر فیضوہ اس پہ نہانے کے لیے جب جا رہے تھے بچے تھے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کون ہو میرے دادا نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں اس وقت جو ڈیفرینس ہوا کرتا تھا مسلمان اور ہندو کمیونٹی میں وہ اگر کوئی ٹینڈ کرواتا تھا تو ہندو کی لیٹ ہوا کرتی تھی اور مسلمانوں کی لیٹ نہیں ہوا کرتی تھی یہ بات سن کر وہ لوگ خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم لوگ مسلمانوں کے ہاں چلتے ہیں قیام کرتے ہیں اور وہاں اس ٹیشن کی بنیاد رکھتے ہیں پر دادا جی کے ہاں وہ تشریف لائے وہاں پہ انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا پر دادا جی سے تاروخ ہوا انہوں نے کہا جی آپ کا نام پر دادا جی نے بتایا کہ میرا نام نبی بخش ہے تو انہوں نے کہا جی آج سے اس ٹیشن کو ہم نبی پور میں کنورٹ کر رہے ہیں یہ سٹیشن نبی پور ہوگا تو میرے خیال میں ہمارے آباؤ و عداد نے ان کی مدد بھی کی اور ان کو سٹیک روایا ادھر ان کو تھیرایا اور اس سٹیشن کی بنیاد رکھوانے میں اس لائن کو بچھوانے میں اپنا کردار ادا کیا اور یہ یہ لائن جو تھی خاص طور پر اس لیے بچھائی گئی تھی کہ ہیڈ پنڈن جو آج پاکستان کا بنیادی آبی وسائل میں سے ایک ہے اس کو بنایا جانا تھا اور یہ احمد پر شرکیہ سے اس وقت ہیڈ پنڈن تک جانے کے وسائل اتنے نہیں تھے کہ جن سے وہ ساز و سمان جو کہ ہیڈ پنڈن کی بناوٹ میں کام آنا تھا بنانے کے لیے وہ تیز رفتاری سے پہنچایا جاتا تو یہ ریلوے لائن بچھائی گئے اسی لیے اور یہاں سے پھر ریل کے ذریعے وہ تمام سمان جو کہ ہیڈ پنڈن کے بنانے کے لیے کام آیا ہیڈ پنڈن کو مہیا کیا جاتا تھا اور اسی لیے یہ پھر ایک اسٹیشن بھی درمیان میں تعمیر کیا گیا جو اس وقت یہاں بسنے والے لوگوں کے آنے جانے کے لیے کام آتا تھا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے